اور کرونا مائرس بڑا چیلنج بن گیا کرونا 122 ممالک تک جا پہنچا دنیا بھر میں حلاقتوں کی تعداد 4,633 ہو گئی جبکہ 1,26,264 متاثر ہو چکے ہیں چین میں صورتحال قدرے بہتر ہو گئی جبکہ اٹلی، ایران، امریکہ، جنوبی کوری اور دیگر ممالک میں پنجے گاڑ لیے متعدد افراد موت کے موں میں چلے گئے امریکہ اٹلی، سعودی عرب سمیت دیگر متاثرہ ممالک نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیئے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک کی تعداد 122 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے حلاقتوں کی تعداد 4,633 ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,26,264 ہو چکی ہے تاہم چین میں صورتحال قدرے بہتر ہو گئی وائرس سے مزید 11 افراد حلاق ہوئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,179 ہو گئی قدر اٹلی میں مزید 196 افراد حلاق ہوئے اور تعداد 8,277 ہو گئی ایران، چین اور اٹلی کے بعد کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں اب تک 354 افراد حلاق اور 9,000 متاثر ہو چکے ہیں اسپین میں کرونا وائرس سے مزید 19 افراد جان کی بازی ہار گئے حلاق ہونے والوں کی تعداد پچپن ہو گئی فلپائن اور لمنان میں بھی کرونا وائرس سے ایک ایک شخص حلاق ہو گیا جنوبی کوریا میں مزید 6, فرانس میں 15, جاپان میں 3, بیلجیم میں 3, برطانیہ میں 8 جبکہ امریکہ میں خطرناک وائرس نے 38 افراد کی زندگی کے چراک بل کر دیئے جس کے بعد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے شہریوں کو سفر سے گریز کرنے کے ہدایت جاری کرتے ہوئے یورپ کی پروازوں پر 30 روز کے لیے پابندی آیت کر دی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورپ میں مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے وائرس پھیلا امریکی قوم ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 45 ہو گئی جس کے بعد سعودی عرب کی تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیئے گئے وائرس کے خطشے کے پیش نظر سعودی حکومت نے پاکستان، بھارت، یورپی یونین، سری لنکا سمیت کئی ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن بن کر دیئے تاہم کمرشل اور کارگو فلائٹس محتل نہیں کی گئی دوسری جانب پترناک وائرس کے خطشے کے باعث ترک صدر نے برسلز کے دورے کے دوران یورپی یونین اور نیٹو اہدے داران سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا دل پر ہاتھ رکھ کر سلام اور دعا کی آسکر ایوار یافتہ امریکی ادھکار ٹرام ہنگٹنز اور ان کی اہلیا ریٹا ویلسن بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ادھک کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے خطشے پر برطانوی کابینہ کے رکن سمیت چھ ارکان کرنٹینہ میں چلے گئے دوسری جانب اقوام متحدہ نے تمام ملکوں سے کورونا وائرس کے خلاف جنگ تیز کرنے کی اپیل کر دی